حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ جو ملک کے اس وقت میں حالات ہیں وہ سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بہت زیادہ پیچیدہ حالات ہیں ملک کے صرف ایک بیماری کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہیں ملک کے اندر اور جس کا پالن ہمیں سب کو مل کر کے کرنا ہے ہم سب کو مل کر کے احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہے اور جو ملک کا قانون ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بھئی اسی لوگ ڈاؤن جیسی سیچویشن میں ماہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے تو نماز تراوی کا زیادہ مسئلہ ہے کہ بھئی تراوی کی نماز میں اب کیا ہوگا کیسے پڑھیں گے کہاں جائیں گے تو دیکھیں گورمنٹ نے چار یا پانچ لوگوں کو کہیں پہ تین لوگوں کو اجازت دیئے تو وہ صرف وہی لوگ مسجد میں جائیں اور وہی نماز تراوی بھی پڑھیں اور دیگر پنج وقتہ نماز بھی وہ مسجد کے اندر جا کر کے ادا کریں اب جو رہ جاتے ہیں باقی لوگ ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ کہاں جا کر کے نماز کو پڑھیں گے تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بھی کہیں بھیڑی کھٹی نہ کریں دیکھیں آپ پہ درات کہیں پر بھی بھیڑی کھٹی نہ کریں بلکہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز تراوی کو پڑھیں اب سب گھر تو ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھانے والا کوئی موجود ہو کیونکہ دیکھو امام بننے کے لیے بھی کچھ شرطیں پائی جانا ضروری ہیں کم سے کم اتنا تو ہو کہ اس کے چہرے پر داڑی ہو اور نماز کے احکام سے واقفیت رکھتا ہو کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہو اور بالغ ہونا مسلمان ہونا آقل ہونا یہ تو شرطیں ہیں امام ہونے کے لیے اور قرآن مقدس کی تلاوت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے تلفز کے ساتھ کرنا جانتا ہو کیونکہ ایسا ہوتا ہے بہت سے عزرات جو حروف ہیں جو مشابہت رکھتے ہیں آپس میں جیسے تا اور تا تا اور ضا یہ کچھ حروف ہیں جو آپس میں مشابہت رکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو حروف کی ادائیگی مکمل طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں تو اگر حروف کی ادائیگی وہ نہیں کر پا رہے ہیں مکمل حروف جو اس کا مخرج ہے حرف کا جہاں سے اسے نکلنا وہاں سے نہیں نکال پا رہے ہیں اور ہا کی جگہ ہا کر دیا یا تا کی جگہ توا کر دیا یا توا کی جگہ تا کر دیا اور تھا کی جگہ سا کر دیا ذال کی جگہ ہوا کر دیا تو وہاں پر بھی ہماری نماز نہیں ہوگی انہاں ایسے انسان کے پیچھے ہماری نماز ہوگی اسے بھی ہمیں امام نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جب حرف بدلے گا تو اس کا معنی بھی بدلے گا اور جب معنی بدلے گا تو پھر نماز ہی کہاں سے ہوگی مثلا قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں الحمدللہ اب کسی نے الحمد کہہ دیا تو پھر کیا معنی ہو یہ تو غلط ہو گیا نا پورا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی جب ہم نے حروفی عدا نہیں کیا مکمل طریقے سے جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا تو پھر جب حرف بدلا تو معنی بھی بدلا تو پھر نماز بھی ہماری نہیں ہوگی تو امام گھروں کے اندر مسجدوں کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کیونکہ مساجد میں تو امام دیکھ کر ہی رکھے جاتے ہیں کہ جو اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے جو اچھے تلفز کی ادائیگی اچھا کرنا جانتا ہو سارے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا جانتا ہو تب ہی امام بننے کے وہ لائق ہیں ورنہ اس سے نمازیں خراب کرنے سے کیا فائد تو گھروں میں بھی ہمارا فرض یہ بنتا ہے امام بنیں اور پھر وہ باقی جو لوگ ہیں ان کا نماز پڑھا ہے اب کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر حفاظ کرام موجود ہوتے ہیں تو وہاں کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے جہاں علی مدین موجود ہیں حفاظ کرام موجود ہیں ان گھروں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جہاں پر ایسی سیچویشن ہے کہ صرف نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور سنت مصطفیٰ بھی ان کے چہروں پر موجود ہے اور نمازوں کی پابندی بھی وہ کرتے تھے مساجدوں کے اندر جاتے تھے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اب مسجد میں نہیں جا سکتے تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھنوں کے اندر وہ سورہ ترابی پڑھیں حافظ تو ہی نہیں تو سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ دس صورتیں ہیں تو بیس رکعات بیس رکعات ہے ترابی کی نماز پہلی دس رکعات میں ایک مکمل کر لیں یہ دس صورتیں پھر شروع سے پڑھیں پھر مکمل کر لیں دس صورتیں اب ایک سوال اور یہاں آ جاتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھئی نماز تو پڑھا سکتے ہیں روف کی ادائی بھی کر لیتے ہیں اور امام بننے کے وہ لائق ہیں کسی قدر تو پھر انہیں صورتیں یہ دس و یاد نہیں ہیں تو پھر وہاں کیا حالات بنیں گے وہاں کس طریقے سے نماز ترابی کو پڑھا جائے تو اگر انہیں وہ دس صورتیں یاد نہیں ہیں یا صرف تین یا چار صورتیں یاد ہیں یا صرف ایک ہی صورت یاد ہے صور اخلاص صرف یہی یاد ہے تو پھر وہاں پر وہ انسان صور اخلاص کے ذریعے ہی پوری ترابی کو پڑھا سکتا ہے اور امامت کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر امامت کی شرطیں پائی جاتی ہوں تب ہی وہ امام بنے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی وہی مسلح پہ کھڑا کر دیا بعض زگاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چلو تھوڑے بہت پڑے ہیں لیکن داڑی بھی چہروں پہ موجود نہیں ہیں کھڑا کر دیتے ہیں مسلحوں کے اوپر ایسا ہرگز نہیں ہے تھوڑا بہت کہیں سے بیٹ کر کے سیکھ لیا پھر انہیں کھڑا کر دیا مسلح کے اوپر ایسا بھی نہیں ہے یہ حالات پیدا نہیں ہوتے تو کوئی پریشانی کا سامنہ ہی نہیں تھا لیکن اب مجبوری ہے تو کیا گیا جائے لیکن اب بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک ہی انسان دیتا ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا تو پھر وہ اکیلہ نماز زدہ کریں اگر ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ اس کے آس پاس کہیں پر جماعت ہو رہی ہے تو کوشش کریں وہاں شامل ہو جائے مشورہ کرنے کے بعد میں کسی کے گھر میں زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کریں وہ کہیں پر بھی بھیڑی کھٹا کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ فرض ہی ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ایک حافظ کا انتظام کر لیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں گھر میں کوئی پڑھانے کے لائق ہے تو پھر اسے امام بنائیں اس کے پیچھے سارے لوگ نماز کو ادا کریں اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہمیں نماز ترابی کو اپنے گھر میں ادا کرنا ہے لیکن ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھنے پائے کوئی بھیڑ نہ اکھٹی ہونے پائے اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے محلے کا بھی خیال رکھنا ہے اپنی مسجدوں کے اماموں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے